نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دفاع پاکستان کے تقاضے کولم نگار ہے خالد جاوید جان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org تحریک پاکستان 20 سدی کی اکثر تحریک آزادی کے بارکس ایک پرعمد سیاسی تحریک تھی جس میں اس وقت کی غیر ملکی حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد یا قتل و غارت کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہاں یہ خون خرابہ اور مسلح جد و جہد 1857 کی جنگ آزادی کا حصہ یقیناً رہے تاہم اس کی ناکامی کے بعد جب تاج برطانیہ نے 1858 میں برے صغیر پاکو ہند کو براہ راست اپنی عملداری میں لے لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو حکومتی امور سے الہدہ کر دیا تو ہندوستان میں ایک سیاسی عمل کا آغاز ہو گیا جس کے دوران پہلے کانگریس کا وجود عمل میں آیا اور بعد میں مسلم لیگ کا بعد میں انہی دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی تقسیم ہند کے دوران ہونے والا خون خرابہ اور دنگہ فساد انگریز حکمرانوں کے خلاف نہیں بلکہ ہندوستانیوں یعنی ہندووں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا جس میں لاکھوں بے گناہ انسان دونوں طرف سے مارے گئے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان سے زیادہ پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو قائم دائم رکھنے کے لیے خود کو سیاسی، معاشی، قومی اور فوجی لحاظ سے زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائے کیونکہ ہندوستان کے برعکس یہ ایک نو زائدہ ملک تھا اور جگرافیائی لحاظ سے منفرد کہ اس کا دوسرا حصہ اس سے ایک ہزار میل کی دوری پر تھا برمیان میں ہندوستانی علاقہ پڑھتا تھا جس کے ساتھ اس کی مخاسمت تھی اور دشمن بھی وہ جو رقبے، تعداد اور وسائل میں اس سے ساتھ گناہ بڑا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جگرافیائی اور سیاسی محلے وقوع جس قدر حساس نویت کا تھا اس کی لیڈرشپ اس میار کی نہیں تھی قائدیعظم محمد علی جنہ اور لیاقت علی خان کے علاوہ اکثر سیاستدانوں کی کھیپ ان موقع پرست جاگیرداروں اور سازشی بیوروکریٹس پر مشتمل تھی جو پہلے انگریزوں کے ایک آسا لیس تھے اور بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے فوجی جنرلوں کے ساتھ مل کر اقتدار پر قابض ہونے کے لیے ہندوستانی خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جس کی وجہ سے پاکستان ایک عوامی ویلفیر ریاست بننے کی بجائے سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا جس میں مسلح فواج اور جنگی سازو سامان کو ریاست کی اولین ضرورت قرار دیا گیا اور باقی تمام قومی اور عوامی مسائل کو پسے پشت ڈال دیا گیا بھارک کے خطرے اور سیکیورٹی ریاست کے تقاضوں کے پیش نظر جمہوریت کو نظر انداز کر کے عامر حکومتوں کا طویل دور شروع ہو گیا جس نے اس کے وفاق کو اتنا کمزور کر دیا کہ باوجود ایک بظاہر مضبوط فوجی حکومت کے پاکستان صرف 23 سال بعد ہی ٹوٹ گیا جو دنیا کی تاریخ میں ایک تاجب خیز ریکارڈ ہے کیونکہ لوگوں کے ذاتی تعلقات بھی اس سے کئی سال زیادہ چلتے ہیں جبکہ ملکوں کی عمرے تو صدیوں پر محیط ہوتی ہیں مشرقی پاکستان کی الہدگی میں بھارت سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کی نا اہلی اور غلط حکمت عملی کا عمل دخل ہے صحیح کہتے ہیں کہ دلیری اور ہماقت میں حلقی سی لکیر ہوتی ہے جب ہم جانتے تھے کہ ہمارے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ ہے بھارت کے ساتھ ہماری دشمنی ہے تو ضرورت اس عمر کی تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ہر موضوع پر ہم اہنگی پائے جائے اور حقوق کے حوالے سے دونوں حصے یک جان دو قالب ہوں نیز ہندوستان جو ہم سے کئی گنا زیادہ بڑا ملک ہے اس کے ساتھ اختلافات کے باوجود دشمنی کو اس حد تک نہ جانے دیا جائے جہاں اسے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان زمینی فاصلے کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے ہم نے نہ تو اپنے بنگالی بھائیوں کو ان کے حقوق دیے اور نہ ہی ہندوستان کے ساتھ دشمنی کو ان حدوں میں رہنے دیا جو خود ہمارے وجود کے لیے ضروری تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیا کہ کامیابی جذباتی فیصلوں سے نہیں تھنڈے دماغ سے سوچ بچار کے ساتھ ملتی ہے ایک جنگ ملکوں کو برسوں پیچھے دھکیل دیتی ہے لیکن ہم نے اپنی مختصر سی تاریخ میں دفاع وطن کے تحت کئی ہولناک جنگیں لڑی ہیں جنہوں نے ہمیں مضبوط نہیں کمزور کیا ہے ہم کسی ایک دن کو یوم دفاع پاکستان منانے کے ساتھ یہ ضرور سوچیں کہ آج ہم اپنی سرحدوں پر اور سرحدوں کے اندر کن خطرات میں گھرے ہیں ہمارے چار ہمسایہ ممالک چین، بھارت، افغانستان اور ایران میں سے چین کے علاوہ ہمارے تعلقات کسی سے بھی تسلی بخش نہیں اندرونے ملک ہم الہدگی پسندی اور دہشتگردی کا شکار ہیں دفاع وطن کے لیے جس مضبوط معیشت اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اس کا دور دور تک نامو نشان نہیں گھوربت، برتی آبادی، جہالت اور بیروزگاری میں ہم اپنے خطے میں سب سے آگے ہیں جب تک ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے آپ کو بدلتے نہیں اور ہر ادارہ اپنے آئینی کردار میں واپس نہیں آتا ہم دفاع پاکستان کے حقیقی تقاضے پورے نہیں کر سکتے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی